موسیقی 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 وزیراعیٹی تارک رامو رو نے کہا ہے کہ تلنگانہ اور ہیدرباد تمام شبوں میں سر فیرس تھے عالمی ایو میں ماحولیات کے موقع پر وزیر محصوف نے ایڈمنسٹریٹیو سٹاف کالج آف انڈیا خیرت آباد میں منقضہ پروگرام میں شرکت کی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سنڈر فر سائنس انگوارمنٹ کی ریپورٹ میں تلنگانہ نے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق جاری کردہ کتاب میں سر فیرس مخام حاصل کیا ہے دیگر ریاستوں کے مخابلے تلنگانہ سب سے آگے ہیں یہ ریاست کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ریاست آب پاشی پینے کے پانی جنگلاتی وسائل پنچائت راج شہری ترقی اور سنتوں میں اپنی شناخت بنا رہی ہے بیہار کے بھاگلپور زلے میں دریائے گنگا پر زیر تعمیر بریج گر گیا چارلین والا بریج بھاگلپور کے سلطان گنج اور خگریہ زلے کے اگوانی میں تعمیر کیا جا رہا تھا یہ پل دوسری مرتبہ گر گیا ریاست حکومت نے اس معاملے کی جانچ کے احکام دیئے ہیں بریجتہ سال دفانی ہوا اور بارش سے بھی یہ پل گر گیا تھا اس پل کا کام جاری تھا کہ یہ پل بریجتہ روز گر گیا تاہم اس واقعے میں کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے یومی تاسیس تلنگانہ کے سلسلے میں سیبر آباد پولیس نے ڈرون شو کا درگم چیرو طالب پر احتمام کیا اس ڈرون شو میں پانچ سو ڈرونز نے حصہ لیتے ہوئے گویشتہ دس سال میں مختلف شبوں میں تلنگانہ کی ترقی کا مظاہرہ کیا رجل داخلہ محمد محمد علیہ اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے وزیر آئیٹی تارک رامہ رو نے سوماجی گڑا میں ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف کالیج آف انڈیا میں یوم ماہولیات میں حصہ لیا اس تقریب میں وزیر تارک رامہ رو نے شرکت کرتے ہوئے آلہ عدود داروں کو مبارک بات پیش کی انہوں نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر منقضہ اس تقریب میں شرکت پر مسررت کا اظہار کیا اور تصویری نمائش کا بھی مشاہدہ کیا وزیر افضائش موشیات حلثانی سنیوہ سیادوں نے کہا ہے کہ برقی ملازمین اور عملے کی کوششوں سے چوبیس گھنٹے برقی کی سربراہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے یوم تاسیس تلنگانہ کے حصے کے طور پر مارٹ پردی میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ اندرپردیش میں برقی کے سربراہی میں کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ موسم گرمہ میں برقی کے لیے دھرنے اور احتجاج بھی ہوا کرتے تھے تاہم تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اراد چندشکر راو کے ویزن سے چوبیس گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنایا گیا ہے مرکزی وزیر سیاحت کشن رڈی نے نامپلی اسمبلی حلقے کا دورہ کیا انہوں نے ملپلی ڈیوزن کے پرکاشنگر بھوئی گڑا کمان میں جاری زیر التواہ کاموں کا تفصیلی معینہ کیا مقامی افراد نے اس موقع پر انہیں بتایا کہ بارج کے سبب اوور فلو ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نالے کے بھی کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں وزیر محسوس نے کنٹریکٹر سے سلسلے میں تفصیلات تلقی صدر مجلس بیریسٹر اصل الدین ویسی نے اوقافی ارازیات پر قبضوں پر تنقید کی انہوں نے زہیر آباد میں جلسے کے دوران اس معاملے کو اٹھایا صدر مجلس نے کہا کہ الیکشن کے وقت 25 سکڑ ارازی مسلم خبرستان کے لیے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا تاہم ساڑھے چھار سال ہو گئے لیکن متعلقہ رکن اسمبلی نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا سیبر آباد کمیشنر ایٹ کے تحت نو تشکیل شدہ سورہ رم پولیس اسٹیشن کا افتتہ وزیر لیبر ملہ ریڈی نے کیا اس سے تخریب میں رکن اسمبلی ویوے کانن میرچل ڈی ایس پی سندی پراو اور دوسروں نے شرکت کی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے ملہ ریڈی نے کہا کہ ریاست میں جرائم کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے نئے پولیس اسٹیشنز کا خیام عمل میں آیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں جرائم کے واقعات میں کمی ہوئی ہے اور ملزمین کو پکڑنے میں آسانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بہتر لائن اوڈر کی وجہ سے ریاست میں سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جا رہا ہے بی آر ایس کے رکن قانون ساز کانسل کے قویتہ نے کہا ہے کہ قواتین کا تحفظ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے تحفظ کو حکومت نے کافی اہمیت دی ہے شی ٹیمز ملک کے لیے مثال بن گئی ہیں انہوں نے پولیس سرکشا دیوست پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس کی بہتر کارکردگی پر ریاست میں سرمایہ کاری کو راقب کرنے میں ریاستی حکومت کو کافی مدد مل رہی ہے وائی ایس شرمیلہ کو نامپلی کوٹ کا سمن حاصل ہوا ہے پولیس پر حملے کے معاملے میں یہ سمن جاری کیا گیا ہے سمن میں انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 20 جون کو عدالت میں حاضر ہوں بجرہ ہلس پولیس نے اس معاملے میں چارشیٹ داخل کیے ہیں ریاستی وزیر نیرن جانڈڈی نے کہا ہے کہ غریب عوام کی ترقی کے لئے تلنگانہ حکومت پابند احد ہے اور اس سلسلے میں کام کر رہی ہے انہوں نے گدوالے زیرے کے علمپور منڈل میں ڈبل بیڈرو مکانات اور ریتو ویدکہ عمارت کا افتتہ انجام دیا انہوں نے اس موقع پر منخطہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کئی فلاحی سکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے جس کی مثال ملک کی کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی انہوں نے استفادہ کنندگان میں آرازیات کی بھی تقسیم کی کمہ میں بی ڈی ایس طالبہ نے خود کو شی کر لی اس کی شناف باوی سالہ مانسا کے طور پر کی گئی ہے جس نے ہوسٹل کے کمرے میں یہ انتہائی اردام کیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ خاندانی جھگڑوں کے نتیجے میں لڑکی نے یہ انتہائی اردام کیا ہے مانسا کا تعلق زلہ ورنگل سے ہے اور وہ بی ڈی ایس سال آخر میں تھی وہ کام کے مطابق مانسا کالج کے خریب واقع ہوسٹل میں مقیم تھی جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور فرش پر گر پڑی اس کے ساتھی اس کے ساتھیوں اور ہوسٹل کے سٹاف نے ایمبولنس کو طلب کیا اور پولیس کو چوکس کیا اس کے والدان کو بھی اس واقع کی اطلاع دے دی گئی اس کی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے متقل کر دیا گیا ریاست میں شرابیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریاست میں روزانہ نشے کی عادت چھوڑانے کے لیے بڑی تعداد میں کئی افراد ڈی اڈکشن سنٹر سے رجوع ہو رہے ہیں تقریباً دو سو افراد ایسے مراکس سے روزانہ رجوع ہو رہے ہیں ذرائع کے مطابق ان افراد کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے خان کی ڈی اڈکشن سنٹر سے بھاری فیس وصول کر رہے ہیں بیلٹ چوپس کی تعداد میں اضافے پر شرابیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور شراب کی فروغ بھی بڑھ گئی ہے وزیر برخی جگدیش رڈی نے کہا ہے کہ ہر رکھ کو پودا لگاتے ہوئے ماہولیات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے سوریہ پیٹ میں عالمیوں میں ماہولیات کی تقریب میں حصہ لیاں اس موقع پر انہوں نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام کو پودے لگاتے ہوئے ماہولیات کے تحفظ کے سلسلے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے انہوں نے تقریب کے احتمام پر گرین کلپ کو مبارک بات دی اور کلپ کے کیلنڈر کی رسم اجرہ بھی انچام دی عثمانیہ انیورسٹی کے وائس چانسٹر پروفیسر رویندر نے بی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج میں حصہ لیا انہوں نے عثمانیہ انیورسٹی کے کیمپس میں پودا لگایا ساتھ ہی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ گرین انڈیا چیلنج کے تحت محولیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے نیو جرسی میں کار کے شولہ پوش ہونے کے واقعے میں تلنگانہ کا ایک طالب علم زندہ جلس کر ہلاک ہو گیا اس کی شناخت شیلش کے طور پر کی گئی ہے جو برنج پورٹ یونیورسٹی نیو جرسی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا درائے کے مطابق یہ ایک واقعہ اس وقت پہ شاید جب شیلش کی کار میں اچانک آگ لگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور شیلش اس میں سے نکلنے سے قاسر رہا اس کے نفیجے میں وہ زندہ جلس کر ہلاک ہو گیا ریلوے پٹریوم پر ایک نوجوان کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش ہے علیم حسین نامی نوجوان کی دوستی جم میں اسماعیل نامی دوسرے نوجوان سے بھی اسماعیل علیم کو اپنے ساتھ لے گیا علیم نے اپنے والدہ سے کہا کہ وہ سیل فون بنانے کیلئے جا رہا ہے تاہم شام میں علیم کی والدہ کو فون کرتے ہوئے اسماعیل نے کہا کہ دوہ خانہ عثمانیہ میں علیم کی حالت تشویشناک ہے علیم کے جسم پر انجیکشن کے نشان تھے اور اس کو حراسہ بھی کرنے کی تلعہ ملی ہیں کاجی وڑا ریلے پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر دیا اسے داروں کا الزام ہے کہ پولیس مناسب کاروئی اور مناسب تخیخات نہیں کر رہی ہے ریاست کی تشکیل کے دس سال کے موقع پر سنگر ان ایک اور ریس کی جانب سے مختلف مخامات پر جشن منایا گیا خاتون ملازمین نے بدکمہ کھیلا اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی ڈائریکٹر بلرام نے اس جشن میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے تمام سے نیک تمناوں کا اظہار کیا باسل ٹریپل آئیڈی کے طلبہ نے ایک مرتبہ پھیر احتجاج کیا امتحان سے پہلے ہاسٹل کو خالی کرنے انتظامیہ کی دعایت کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا طلبہ نے کہا کہ کسی بھی تلہ کے بغیر ان کے ہاسٹلز کو خالی کروایا جا رہا ہے انہوں نے الزام لگائے کہ وہ گرمائی تاتیلات منانے کے لیے اپنے گھر گئے تھے تاہم ان کے کمروں کے خفل توڑ کر سامان کو باہر رکھ دیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کے سرٹیفیکٹس اور دیگر اشیاء لا پتہ ہو گئی ہیں مرکزی وزیر ریلوے اشفنی ویشنوں نے کہا ہے کہ ریلوے بورڈ نے اوڈی شاڈ ٹرین حادثے کی سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی ہے اس حادثے میں دو سو پچیتر افراد ہلاک اور گیارہ سو افراد زخمی ہو گئے تھے انتظامی معلومات کے مطابق ریلوے بورڈ نے اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی ہے اوڈی شاڈ میں ایک اور ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی بارگڑ علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ذرائع کے مطابق اس مالبردار ٹرین کے پانچ ویگن پٹریوں سے اچانک اتر گئے پرائیویٹ ریلوے لین میں پیر کو یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے میں کسی کے موت یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی تلہ نہیں ملی ہے منیپور میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے اشرار نے رکن اسمبلی کے مکان کو آگ لگا دی کارچیکنگ زلے میں سو مکانات کو نظریاتش کر دیا گیا حالیہ دنوں کے دوران ریاست میں ایک مرتبہ پھر تشدد کے واقعات میں بڑے پیمانے پر اضافہ درج کیا گیا ہے بی جے بی کے رکنے پارلیمنٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف اتجاج کرنے والے ریسلرس نے وزیر داخلہ عمید شاہ سے ملاقات کی کوئی تشدد ہوئی اس ملاقات میں ریسلرس نے غیر زانب دارانہ تحقیقات اور بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا عمید شاہ نے انہیں تیخوندیا کے خانون سب کے لیے ہیں خانون اپنا کام کرے گا ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیلز این سرویسز ٹیکنالوجی کے زور میں شہر ہیدر آباد کا ایک باہت بھروسہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہماری یہاں آپ کو مل جائیں گے برینڈڈ ڈیفربیش ڈیسٹوپس 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 پاس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اور سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائیم فری رکھنے میں اپنا کانٹریبیوشن دے سکے ہمارے پاس CCTV کیامرا کے ماہر تیکنیشنز کی نگرانی میں بیس سرویس اویلیبل ہے ہم 15 years سے 3 لاک پلس کسٹومرز کو ہماری سرویس پروائیڈ کر چکے ہیں and they are happily satisfied تو آج ہی چلے آئیے top selection computers at ویجن اگر کولینی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیتراباد سید راشدالی ماجد سل نمبر 9849715954